بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھی پیالی اوائل اوائل آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں یہ بھی ہم نے جوسر میں ڈال دیئے اب ہم اس کو گلینڈ کر لیتے ہیں ہم اسے گلینڈ کر لیتے ہیں ہم اسے اتنا گلینڈ کریں گے چینی اس میں اچھے سے مکس ہو جائے ماشاءاللہ سے اچھے سے ہم نے اسے گلینڈ کر لیا یہ دیکھیں ہمارا مکسہ اب اس کو بول میں سارا ہم اس بول میں ڈال دیتے ہیں آدھی چھوٹی چمچ الائچی پوڑر ایک چھوٹی چمچ بیگن پوڑر چار چمچ چھوٹی یہ ہم نے لیا ہے کوکو پوڑر ایک پیالی میدہ ہے تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے ماشاءاللہ سے یہ کیک بہت مزے گا بنتا ہے بہت آسان کر کے بتاؤں گی ایک لا جواب ریسیپی تیار ہوئی گی دیکھنے میں بہت خوبصورت ریسیپی ہے بنانے میں بہت آسان ہے کھانے میں تو ویسی لا جواب ہے ماشاءاللہ سے اچھے سے ہم نے اسے مکس کر دیا ہے یہ دیکھیں بہت سادی سے ریسیپی ہے بہت مزے گی ریسیپی ہے بہت آسان کر کے بتاؤں گی ایک لا جواب ریسیپی تیار ہوتی ہے اسی طرح ہم نے ایک ساشا لیا اس میں ہم نے پیپر لگا کے کاغذ جو بھی آپ لوگ پیپر اسی کے گول کٹنگ کر کے اور اس میں ایک چمچ اوئل لگا کے ہم نے اس کو اچھے سے گریز کر دیا اب یہ سارا مکسٹر ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا بچا لیں گے ماشاءاللہ سے مکسٹر ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا ہم نے اس میں تھوڑا سا بچایا تھا وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے پتیلہ ہم نے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اور ابھی ہم اس کو بیک کرنے کے لئے رکھ دیتے ہیں پتیلہ ہم نے پانچ منٹ پہلے چولا جلا کے اس کو رکھ دیا تھا اب اسے بیک کرنے کے لئے رکھتے ہیں Ja ہمارے خورتہ پتیلہ اچھے گرم ہو گیا ہے اور اسے ہم نے بیک ہونے کے لیے لیے 한다 کم سے کم Wäh موشن کے بعد اندر کھوجتمکیں موشن پیچھ پکی Piet جایدی ہوں ان دور Kingston ہمیں ملاز Cerak, ماشالاللہ ماشالاللہ سے دیکھیں کہ میں سہار کرتاں اور بہت خیر قصد کسی پرکیں اور پیال میں استعاد کر سکتاں سے ملاز کہہ کریں ہم نے معلب скаж دے جھنگ دیرہ سکتاں سے آپ جابڑ س thirst کا ل axial۔ کم سے کم ہمیں دو منٹ لگی ہے اور ہم نے اسے اچھے سے بیٹ کر لیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بہت مزے کا کیک بنتا ہے یہ سادھی کریم ہے فروڑ چاٹ میں ڈلنے والی کریم ہے یہ فروڑ چاٹ میں جو بناتے ہیں سادھی سی کریم وہ ہے یہ ویپ کریم نہیں ہے ماشاءاللہ سے سب سے پہلے ہم ایک حصہ اٹھائیں گے جو پہلے کٹا تھا نیچے کا سادھا پانی کا استعمال کریں گے کیونکہ کیک ہمارے ویسے ہی میٹھا ہے کریم بھی ہماری میٹھی ہے تو اس لئے ہم یہ پانی اس میں سادھا پانی ڈالیں گے آپ لوگ اس کے جگہ دودھ بھی ڈال سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اچھے سے ہم نے پانی ڈال دیا کم سے کم تین سے چار چمٹ ڈالیے اب یہ کریم ہے یہ اس کو ہم اس میں ڈالیں گے اور اچھے سے پھیلا دیں گے ماشاءاللہ سے کریم ہم نے اچھے سے پھیلا دیئے اور اسے دیکھیں ہم نے اس طرح کا اس کو اچھے سے پھیلا دیئے اس کو اب دوسرا ہم اس میں رکھیں گے یہ جو ہم نے بنائے تھا اب یہ رکھیں گے ہم اس پہ اس پہ بھی ہم کم سے کم تین سے چار چمٹ پانی ڈالیں گے سادھا سا پانی ہے یہ کریم ڈالیں گے اچھے سے پھیلا دیں گے ماشاء اللہ سے جو ہم نے کیک کا جو مکسر تھوڑا سا بچائے تھا اس کا ہم نے بیک کر لیا تھا اب اس کے ہم چھوٹے چھوٹے پیس کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں سادی سی ریسی بھی ہے لیکن کیک یہ بہت مزے کا بنتا ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کریں اس طرح بہت آسان کر کے بتاتی ہوں ایک لا جواب ریسی بھی تیار ہوتی ہے یہ ہم نے پیس میں کٹنگ کر لیا یہ دیکھیں اب ہم اس کو ایک طرف رکھ دیتے ایک چمچ پیسی ہوئی چینی لی ہم نے اور ایک چمچ ہم نے کوکو پوڑر لے کے اسے اچھے سے مکس کر لیا تھوڑا سا پانی ڈال کے یہ گاڑا سا مکسر تیار ہو گیا یہ جو ہم نے کیک کٹنگ کرے تھے اب ہم اس کو اس طرح اس کے ڈیزائننگ بنائیں گے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت مزے کا بنتا ہے بہت مزے کا دیکھنے میں جتنی خوبصورت ریسی بھی ہے ماشاء اللہ سے ہم نے اچھے سے دیکھیں اس طرح ہم نے ڈیزائن بنا لیا ہے اب ہم تھوڑا سا یہ کوکو پوڑر اور ہم تھوڑا تھوڑا اس پر ڈال دیں گے سائیڈوں میں ماشاء اللہ سے ہمارے بہت مزے کا چوکلیٹ آئس کیک تیار ہو گیا بہت آسان سی ریسی پی ہے بہت آسان کر کے بتاتی ہوں ایک لا جواب ریسی پی تیار ہوتی ہے اگر میری ریسی پی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے کمیٹ میں ضرور بتایا کریں اگر میری ریسی پی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے لائک کریں سپرائب کریں اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و عمال میں رکھیں آمین سمم آمین